موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اسدکرل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج تین چار خبریں ہیں وہ آج سے آپ سے شیئر کرنی ہے کہ کس طرح آگے جو پی ڈی ایم کا کیا فیوچر بن رہا ہے اور کس طرح سے آپس میں ہیں درونی اقتلافات جو ہے وہ اوبر کر سامنے آ رہے ہیں تو آج جس طرح آپ نے دیکھا کہ مردان جلسے کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے شرکت کی اور اس حوالے سے مولانا فجر رمان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اب خود بھی اور کارکن جو ہیں وہ محترمہ بیردر بھٹو صاحبہ جو ہے اس کی برسی پر انہوں نے اس کے اوپر نہیں جا رہے ناراض دکھائی دے رہے ہیں مولانا صاحب کیونکہ زرداری صاحب کی جانب سے جب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اسطیفے جو ہے سینڈر کے الیکشن سے پہلے تو ہم اس طرح کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں کر رہے ہیں اور دوسری جانب جو نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ اسطیفوں کا شور مچا رہے تھے تو آہستہ آہستہ ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہو رہا ہے کہ جو اگر اسطیفے ہم دے دیں گے تو اس سے تو عمران خان صاحب جو ہے اس کو مزید فائدہ ہوگا ایک تو سینڈر کے الیکشن کے حوالے سے اور دوسرا جو اسمبلیوں کے اندر چونکہ کورم بھی پورا ہوگا اور اپنی مرضی کی وہ لیجسلیشن بھی کر سکیں گے کیونکہ جب ہم وہاں پہ ہوں گے ہی نہیں تو پارٹی وہی پہ ہوں گے اور کورم بھی پورا ہو جائے گا اور اپنی مرضی کی جو بھی آئینی ترامیم ہے وہ کر سکیں گے خاص طور پر ان کو یہ بھی شک ہے کہ اگر ہم نے اسطیفے دے دیئے اور حکومت جو ہے اس نے زمینی انتخابات نہ کرائے تو اس دوران بہت ساری ایسی لیجسلیشن کر سکتے ہیں جس کے ذریعے ہمارے اوپر جو شکنجہ ہمارے گرد جو کرپشن کے کیسز کے حوالے سے قوانین کے حوالے سے وہ مزید سکتا ہو سکتا ہے دوسری جانب جو ایک اور خطرہ لاحق ہوا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو وہ یہ ہے کہ اگر زمینی جو عمران خان صاحب کو ہم اسطیفے دیتے ہیں اور حکومت جو ہے وہ زمینی انتخابات ان سیٹوں پر نشستوں پر کروا رہتی ہے تو دین ان کے جو لوگ ہیں جو قومی اسمبلی کے اندر موجود ہیں یا صوبائی اسمبلیوں کے اندر موجود ہیں جن سے یہ اسطیفے لے چکے ہیں کیا دوبارہ نول لیگ اور پیپلز پارٹی اپنے امیدوار میدان میں اتارے گی اور اگر اتارے گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا وہ تو جتنے آپ نے اسطیفے دی ہیں میکسیمم اس سے زیادہ سیٹیں تو آپ نہیں لے سکتے اور وہ سیٹیں کم تو ہو سکتی ہیں لیکن زیادہ نہیں ہو سکتی دوسری جانب جب اسی اسمبلیوں کو آپ پارلیمیٹس کو جالی کہتے ہیں تو دوبارہ سے اسطیفے دینے کے بجار اسی پارلیمیٹ میں دوبارہ منتقب ہو کر آپ کیوں جائیں گے ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم نے اسطیفے دے دیئے ان کو جو بھنگ پڑی ہے اور حکومت کے جو ازائم ہے یا جو ان کا ایک منصوبہ ہے یا حکومت کی جو چال ہے جو ان کو سمجھ آگئی ہے کلیک ہوگئی ہے کہ اگر ہم نے اسطیفے دیئے تو حکومت فوری طور پر اس پر زیمنی الیکشن ان حلقوں میں کروا دے گی اور ان زیمنی الیکشن کے نتیجے میں بہت سارے جو امیدوار ہیں وہ زیادہ تار جو ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے امیدوار آ جائیں گے وہ سندھ اسمبلی کی بات ہو وہ پجاب اسمبلی کی بات ہو وہ قومی لیول کی جو نشستیں اس کی بات ہو تو اس حوالے سے اب یہ خوف زدہ ہو گئے ہیں اور یہ جو انہوں نے پتہ یا جو کارڈ تھا یا جو طورپ کا پتہ تھا وہ الٹا ان کے گلے پڑتا نظر آ رہا ہے دوسری جانب جس طرح میں نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب وہ بھی نراز دکھائی دے رہے ہیں اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی جو سوچ ہے یا جو وہ چاہ رہے ہیں جو ان کی خواہشات ہیں اس کے بارکس جو زرداری صاحب یا بلاول بٹو صاحب ان کو وہ رسپونڈ نہیں کر رہے تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے تو اس حوالے سے اب پی ڈی ایم کے اندر درادیں جو ہیں وہ واضح نظر آ رہی ہیں نون لیگ کے استیفوں کی جان تک بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے جو یہ بات تھی اس کو میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ نون لیگ کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے استیفے دے دیئے اور ان کو اس لیے بھی استیفے دینے ان کی مجبوری تھی کہ جب حمزہ شہباز جب پرڈکشن آرڈر پہ آئے اور پارلیمانی پارٹی کی انہوں نے کیارت کی جو ہیڈ کیا پنجاب اسمبلی میں ہے تو انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ جو بندے استیفے دیں گے اگلے الیکشن جو بھی ہوں گے جب بھی آئیں گے ہم ان کو ٹکٹ کے لیے کنسیڈر کریں گے اور جو استیفے نہیں دیں گے جو لوگ جو ارکان اسمبلی ہم ان کو ٹکٹ جو ہے وہ آئندہ اتخابات میں نہیں دیں گے تو یہ ایک بہت بڑی تھریٹ تھی ایک بلیک میلنگ کا اٹیکٹ تھا تو اس لیے پارٹی کے لوگوں نے اکثریت نے جو استیفے ہیں وہ جمع کروا دیئے ہیں پیپلز پارٹی جو ہے جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے تو پیپلز پارٹی کی چونکہ جو کیارت ہے وہ ابھی اس حوالے سے سیریس نہیں ہے اور وہ اس حوالے سے ایک اتیار نہیں ہے جس وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ آگے شاید استیفوں کے والے سے نہیں بڑھتا نظر آ رہا استیفوں کا معاملہ تھا 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن تھی 31 دسمبر کو کیا یہ استیفے قومی اسمبلی کے سپیکر کے پاس اور صبحی اسمبلی کو سپیکروں کے پاس چلے جائیں گے میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ آپ نوٹ کر لیں یہ کوئی قومی اسمبلی یا صبحی اسمبلی کو سپیکر کو پی ڈی ایم کی جو کیارت ہے نون لیگ اس میں داری بات ہے بڑی پارٹی ہے پیپلز پارٹی ہے یہ استیفے جمع نہیں کروانے جا رہے ہیں سینٹ کے الیکشن سے پہلے بھی یہ نہیں جمع کروانے جا رہے ہیں اور اس کے بعد بھی ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس کے بعد بھی اب استیفوں کا معاملہ جو ہے یہ ایک موخر ہو گیا ہے اور یہ اس کو پوسٹ پون وقتی طور پر کر دیا گیا ہے کیونکہ اس سے اس استیفے دینے سے پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ مضبیت مضبوط ہو سکتی ہے مزید مستقم ہو سکتی ہے اور اپوزیشن کے پاس جو ایک اسمبلیوں کا فورم ہے صبحی اسمبلیوں کا قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا ہے وہ بھی اس کے ہار سے جاتا ان کو نظر آ رہا ہے اس وجہ سے ایک تو یہ معاملہ ہو گیا دوسری جانب جو یکم فروری کے حوالے سے جو لانگ مارٹ کی بات ہو رہی ہے تو جس طریقے سے آپس میں ایک پی ڈی ایم کے اندر جو درادے نظر آ رہی ہیں جو مولانا فضل رمان صاحب ڈسپوائنٹ ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے نون لی کے اندر دھڑے بندی جو ہے اس طرح کی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے ایک استیفوں کی بات کی اور دھمگی لگائے اس سے یہ بیک فوٹ پہ چلے گئے ہیں بیک اوٹ کرنے جا رہے ہیں اور اسی طریقے سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یکم فروری کو جو انہوں نے کہا تھا جس طرح اکتی دسمبر کی اسطیفوں کی بات ہو گی ہے اگر اکتی دسمبر کو اسطیفیں نہیں آتے یہ اسطیفیں نہیں استعمال کرتے آگے سپیکرز کو نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی بڑک تھی جو یہ کارڈ کھیلنا چاہ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اس اسطیفوں کے ذریعے حکومر جو ہے اس کو ہم بلیک میل کر رہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسطیفوں والا معاملہ جو ہے یہ نہیں کرنے جا رہا ہے کتی دسمبر آ رہا ہے آپ کو پتا چھال جائے گا اسی طریقے سے یکم فروری کو بھی میں نہیں دیکھ رہا کہ یکم فروری کو فوری طور پر یکم فروری کو یا پہلے ہفتے میں مجھے لونگ مارچ نہیں نظر آ رہا اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے وہ تو آنے والے حالات ہی بتائیں گے دوسری جانب نواز شریف صاحب نے عسین نواز میں بڑا رول پلے کیا کچھ انڈینز نے بہت سارا رول پلے کیا کچھ سعودی عرب کے جو بزنس مین ہیں یا جو رائل فیملی کی قریب لوگ ہیں انہوں نے پلے کیا رول وہ یہ چاہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو کسی نہ کس طریقے سے نکال کے کسی نہ کس طریقے سے سعودی عرب لے جا جائے اور وہاں پہ یہ تاثر دیا جائے نون لیگ کی جو پارٹی ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے اس کی جگہ پہ اب دوبارہ ہم برسر اقدار آ رہے ہیں سعودی عرب جو ہے وہ جو ہے وہ ہماری پشت بنائی کر رہا ہے اور اس حوالے سے اس طرح کی چیزوں ایک ٹیمٹ کرنے کی کوشش کی گئی تم جو ہی یہ پاکستان کے اداروں کو پتا چلا اور اس حوالے سے جب آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی سعودی صفیر کی اور خاص طور پر جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو وزیراعظم عمران خان صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں سعودی صفیر کو کہہ دیا کہ اگر آپ ہمارے صدایفتہ بگوڑے اور جو مجرم ہے وانٹیڈ ہے ہمیں اگر اس کو آپ پناہ دیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان سے نہیں آپ ایک خاندان جو ہے اس سے تلقات رکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان کی ریاست ریاست پاکستان پاکستان کے ساتھ آپ کے بجائے آپ کے ایک ذاتی ایک خاندان کے ساتھ جو مفاد ہیں اور اگر آپ وہ کام کریں گے تو پھر ریاست پاکستان بھی اپنے مفاد میں دیکھیں گے کیا اس نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو یہ جب ایک بڑی جب ایک دماغے دار ایک چیز لیک بھی ہوئی اور جب یہ عمران خان کی طرف سے سخت اور دوٹوں کو موقف آیا اس کے بعد جناب سعودی عرب تو اب بلکل مکرک ہے انہوں نے کہا جناب ہم نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے اور یہ سب جو ہے ان پہ آپ کان نہ دھریں اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کارڈ کھیلنے جا رہی تھی نون لیک اور حسین نواز نے اور جس طرح انڈین لاب بھی اور اس طرح انڈین لاب بھی اور بیچ میں جو سعودی عرب کے اندر جو ان کے کچھ لوگ جو ہیں مبینہ طور پر بتایا جا رہے ہیں کیونکہ حسین نواز صاحب جو ہیں وہ ایم ڈی اور سی او ہیں ہل میٹل اسٹیٹ کی جو جدہ کے انڈسٹرل ایریا الخمرہ کے اندر موجود ہے اور مشرق وستہ کی ان کا جو آپس میں جو سی او کا میسیج ہے وہاں پہ وہ کلیم کیا ہوا ہے کہ مشرق وستہ کی سب سے بڑی اسٹیل جو ہے اس کا کاروبار کرنے والی یہ جو امپائر ہے تو ان کے ساتھ چونکہ کچھ لوگ وہاں پہ مبینہ طور پر جو بتایا جا رہے ہیں کوئی شراکت آ رہے ہیں یا ان کا کوئی تعلق ہے کوئی بزنس کے والے سے یا ویسے ان کے کوئی ریلیشن ہے تو انہوں نے محمد بن سلمان کو انفلنس کرنے کوشش کی اور بیچ میں یہ رابطہ کاروں نے آپس میں کیا لیکن یہ جو معاملہ ہے وہ اس وقت یہ سارا نہیں پایا تکمیل تک پہنچا جب یہ پاکستان اداروں کو حکومت کو یہ خبر ہو گئی تو یہ معاملہ تو اب جو ہے وہ لٹک گیا ہے تو جو ہائپ تھی ایک پی ڈی ایم کے اسطیفوں کی یا لانگ مارٹ کی یا جو ساری چیزیں چل رہی ہیں اب وقتی طور پر یہ خطرہ جو ہے یہ ٹل گیا ہے اور حکومت جو ہے اب عمران خان صاحب نے بھی دوسری جانب ایک ایڈمٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے ایک اطراف کیا ہے کھلے دل کے ساتھ جو کہ ہم نے دیکھا نہیں کبھی اس طرح کے ماضی میں حکمرانوں کا کیونکہ نواز شریف صاحب خود ان کی ہم نے سپیش نکال کے دیکھ لیں جو کہ کئی دفعہ وزیراعاللہ پنجاب رہے اور اس کے بعد تیسری دفعہ جب وزیراعاللہ تھے اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ پانچ سال تو بہت کام وقت ہوتا ہے سال دو سال تو پتے نہیں چلتا ہے ایسے ہی ٹائم گزر جاتا ہے وہی بات جو ہے ہم نے ڈیلیور کرنا ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ ہم تین ماہ تک ہمیں چیزوں کو سمجھنے کا موقع ملا پتہ تین ماہ تک تو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے بعد انہیں نے پاور سیکٹر کی بات کی ایک سال ڈیڑھ سال اس کو سمجھنے میں لگ گیا تو بہرحال یہ ایڈمیٹ بھی کر رہے ہیں اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ تمام وزارتیں منسٹری ڈپارٹمنٹ حکومت جو ہے اگر وہ پرفارم نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارا اس میں جو قصور ہے یہ اس میں ہم ذمہ دار ہیں ہم یہ عذر اس میں نہیں پیش کر سکتے ہم اب اس سیکھ رہے ہیں اور ساتھ ان کو یہ بھی اساس ہوا کہ حکومت میں آنے سے پہلے آپ کی پہلے تیاری ہونا چاہیے تو یہ بھی اب کپتان کو وزارت پاکستان کو اعتراف ہو گیا ہے لیکن ساتھ ہی جو انہوں نے بات کی ہے ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ریاست ہے اس حوالے سے جو سرکار ہے اس کی مسائل کا ان کا اکمبار ہے لیکن اس کے برعکس جو ہے ان کے جو سیاست ہے یا جو سرکار ہے وہ اس کے برعکس جو ہے ان کا وہ بے بس دکھائی دے رہی ہے اور ساتھ انہوں نے امریکن ایک سسٹم کا بھی حوالہ دیا کہ یہ جو سسٹم ہے اور جو تبدیلی ہے اس حوالے سے نظام کی خرابی ہے اہلیت کا فقدان ہے یا سسٹم کا معاملہ ہے تو اس حوالے سے بھی بہت سارے اب سوال اٹھ رہے ہیں اور ساتھ انہوں نے جو کہا کہ حکومت سازی کا برلہ وزیراعظم نے اب امریکی جو موڈل ہے اس کا بھی انہوں نے حوالہ کیا یعنی پریزدنشل سسٹم کی بات کی اب معاملہ یہ ہے کہ امران خان صاحب اس سے پہلے تھوڑا سا میرا خیال ہے ان کو اس کنفیزن سے اب نکل آنا چاہیے کہ یہ ایک پارلیمنٹی سسٹم ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پریزدنشل سسٹم ہے تو اس کے لیے بھی بات آگے چل سکتی ہے کی جا سکتی ہے یا اس کے لیے آپ کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن جو ایک طرف آپ ریاست مدینہ جو ہے اس کو موڈل کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں چائنہ جو ہے اس کے موڈل کو ہم فالو کریں گے کبھی آپ کہتے ہیں اب ٹرکیس جو ہے اس کے موڈل کی آپ فالو کرنے کی بات کرتے ہیں کبھی آپ جو ملیشیا جو ہے ملیشیا کا جو موڈل ہے اس کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ اب آپ کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اب آپ کو بھی کنفیجن سے نکلنا ہوگا اور پانچ سال عوام نے آپ کو دیئے ہیں آپ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ پونے سوا دو سال صرف رہ گئے ہیں اب سوا دو سال کے اندر اب عوام کے سامنے آپ یہ اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آپ نے ڈلیور کرنا ہے اسی سسٹم کے ساتھ آپ کو مینڈیٹ ملا ہے اسی سسٹم کے اندر رہ کے آپ نے چیزیں بہتر کرنی ہے لہذا پانچ سال کے بعد آپ یہ ایکسکوز پیش نہیں کر سکتے کیونکہ سسٹم ایسا تھا اس لیے میں ڈلیور نہیں کر سکا تو وہ تو آپ کو الیکشن سے پہلے بھی پتا تھا یا تو آپ الیکشن سے پہلے پھر کمپین چلاتے کہ اس سسٹم کے اندر ڈلیور میں نہیں کر سکتا اس کے لیے یہ سسٹم ہونا چاہیے اس کے لیے کہ بقیدہ کمپین چلائی جاتی تو پھر آپ کی یہ جسٹمکیشن بن سکتی تھی تو بہرحال معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں میں نے آپ سے کچھ چیزیں شیئر کی آنے والے دنوں میں آپ کو ان چیزوں پہ آپ دیکھ لیں گے کہ یہ کس طریقے سے یہ اونٹ کس کروٹ آپ بیٹھ رہا ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وہ جو میں چیزیں آپ سے بتا رہا ہوں آپ اس سے یاد رکھئے گا کہ یہ آگے سیناریو بننے جا رہا ہے اسی کے ساتھ جات دیجئے اللہ حافظ موسیقی